پیارے دوستو آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو نے تہل کا مچا رکھا ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور جب سعودی بادشاہ نے خود اندر جا کر دیکھا تو اس کی بھی ٹانگیں کاب گئی اور یہاں تک کی بات کی جا رہی ہے دوستو کہ امام مہندی کا ظہور ہو چکا ہے پیارے دوستو کیا واقعی امام مہندی کا ظہور ہو چکا ہے اور اگر ایسا ہو چکا ہے تو کہاں ہوا اور کیسے ہوا اور یہ واقعہ کیا اسی وقت پیش آیا ان تمام ترتفصیلات سے آج آپ کو آگاہ کریں گے لیکن دوستو ویڈیو میں آخر تک آپ کو ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ لٹیشٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا پیارے ساتھیوں اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے پہلے توبہ کر لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں جبکہ کچھ بڑی پیشگوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی ہیں ان پیشنگوئیوں میں ایک بڑی پیشنگوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر فیل جائے گا زمین ظلم و سرکشی سے بھر جائے گی اسلام صرف اور صرف مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے اس کا نام میرے نام کے موافق یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق یعنی عبداللہ ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی حالات بد سے بتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما تابوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادت ہی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی لیکن اس تاریخی دور میں ایک نور کی کرن پھوٹے گی بلکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و شرکسی کا بول بالا تھا قائنات اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائیں کے لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوظ فرمایا بلکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بترین حالات میں اللہ تبارک وطالعہ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوظ فرمائے گا لہذا دوستو حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپیے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی طرف سے ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجمیوں کی جانب سے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب شام والوں پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی طرف سے ہوگی فرمایا روم والوں کی جانب سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لگ بھر بھر دے گا اور شمار نہیں کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے شروع مدینے سے ہوئی تھی یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا اس روایے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کے مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں گے اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچا جائے گا حتیٰ کہ لوگ کھانے کے لیے بھی محتاج ہو چکے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا اس کے متعلق مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زل قائدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کش مکش اور معاہدہ شکنی ہوگی اسی لیے حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا یہاں تک کہ اقبائل حمرہ پر بھی خون بہرہ ہوگا نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ ہر یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاک کر وہ رکون اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اگرچہ امام مہدی علیہ السلام اس کو پسند نہیں کریں گے بیعت کرنے والوں کی تعداد اہلِ بدر کے برابر ہوگی ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی قابے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے چنانچہ لوگ ان سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ افسوس تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر شکے ہو اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں لہٰذا امام زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی جن میں دجال کا نکلنا سورج کا مغرب سے تلو ہونا مشرق سے قضیم کا نکلنا جن کے پیشن گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کی ہے اسی لیے ان نشانیوں کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے احادیث شریفہ میں امام محمد مہدی علیہ السلام کا حولیہ و شکل و شبیح تفصیل سے بیان ہوا ہے لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے روشن کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے وروع زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی وہ سات سال تک زمین پر بر سر اقتدار رہیں گے پیارے دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے اسی لئے روایت میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی جامعہ مرشد کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ اس وقت دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ آپ علیہ السلام کا نزول ہو چکا لہذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے پیارے دوستو اس کے بعد حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لشکر شمیت روانہ ہو جائیں گے اور دجال سے جن کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی پیارے دوستو اہل تشریح عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی اسکری کے بیٹے ہیں جو امام علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں لیز امام مہدی اب غیم میں ہیں اور زندہ ہیں یعنی ان کی عمر حضرت خزر اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوگے پیارے دوستو یہ چند نشانیاں اور علامات تھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی آئیے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر آج کل وائرل اس ویڈیو کی جس کا ذکر ہم نے آپ سے شروع میں کیا تھا پیارے دوستو اس وائرل ویڈیو میں دیکھایا جا رہا ہے اور اس کی تفصیل جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے کچھ دیر رونے کی اور پھر ازام کی آواز آتی ہے یہ معاملہ جب سعودی بادشاہ تک پہنچا تو وہ خود آ گئے اور خانہ کعبہ کو کھلوا کر اندر جا کر دیکھا تو ان کے بھی خوش اڑ گئے پیارے دوستو بتا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اندر سے کسی نو مولود بچے کی رونے کی آواز سنی اور اندر ایک عجیب سحر انگیز خوشبو پھیلے ہوئی تھی پیارے دوستو اس کے بعد یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ سعودی بادشاہ نے امام مہدی کے ظہور کی بشارت دی ہے اس پر آج کل سوشل میڈیا پر کافی چرچہ ہو رہا ہے یہ بات سچے دوستو کہ خانہ کعبہ کے اندر سے رونے اور ازان کی آواز سنائی دی اور اس کی ویڈیو وہاں موجود ظاہرین نے بھی اپنے موبائل فون سے بنائی ہے مگر جہاں تک بات ہے امام مہدی کے ظہور کی ان کے نکلنے کی تو یہ صرف افواح کے سوا کچھ بھی نہیں اور اس خبر میں ہمیں کوئی سچائی فی الحال نظر نہیں آتی کیونکہ اس ویڈیو میں اوپر ہم امام زمانہ کے ظہور پر تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور تمام نشانیاں بھی بتا چکے ہیں کہ ان کا ظہور کیسے ہوگا کب ہوگا اور کہاں ہوگا باقی اللہ بہتر جانتا ہے دوستو کہ سچ کیا ہے